بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ حضراتِ گرامی قدر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہِ ربیعُ الْأَوَلْ شِیف آپ نے کیسے گزارنا ہے آپ کو علم ہے کہ ماہِ ربیعُ الْأَوَلْ شِیف میرے آقا کی ولادتِ باسعادت کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر خود خالق کے کائنات نے آمدِ مصطفیٰ کی خوشی منائی فرشتوں نے منائی اصحابِ رسول نے منائی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیش انبیاء اپنے اپنے زمانے میں بشارتِ مصطفیٰ دے کے چلے گئے تھے اب سوال یہ ہے کچھ احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کائنات کے نبی سے ہو جائیں کچھ بیٹیاں اور بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوں کچھ احباب یہ چاہتے ہیں مولا ہم تیرا گھر دیکھنے آجائیں کچھ یہ بھی چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا غمتِ خضرہ دیکھنے آجائیں آئیں یہ ایسا نسکہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ ماہِ ربی العبل کی پوری تیس راتوں میں آپ نے یہ نسکہ نہیں چھوڑنا ہوگا اور یہ ایسا کامل وظیفہ ہے اللہ کی قسم جو شخص اس کامل وظیفے کو کریں گے یا تو درِ رسول مدینہ تُر رسول چلے جائیں گے یا میرے آقا ان کے گھر میں آ کر اپنا جلوہ دکھا کر چلے جائیں گے اور نسکہ کیا ہے آپ نے ہر روز دو رکعت نوافل پڑھنے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نام سے اور ان دونوں نفلوں میں الحمد الشیف کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے سورة توبہ کی آخری آیت سے پہلی آئت لَقَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ الحمد الشیف کے بعد آپ نے سو مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنی ہوگی آیت اور پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد الشیف کے بعد آپ نے یہی آیت کریمہ سو مرتبہ پڑھنی ہو یہ دو نفل آقا علیہ السلام کے نام سے پھر آپ نے نیت باندنی اور نیت باندنے سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ یا اللہ ان دو نفلوں کا سباب میں مولاہ کائنات کے نام سے پڑھنا چاہتا ہوں جب آپ مولاہ کائنات کے نام سے پڑھیں گے تو الحمد الشیف کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک آیت تو یہ ہے اس کو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا اور دوسری آیت یہ ہے گوئے کہ ایک رکعت میں الحمد الشیف کے بعد سو بار دوسری رکعت میں بھی سو بار یہ دو نوافل جو ہے سرکار مولاہ کائنات کے نام سے اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعت نفل اور پڑھنے ہیں وہ سرکار بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ نے ان کے نام سے پڑھنے ہو اور ان کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہوگا سورہ کوسر الحمد الشیف کے بعد سورہ کوسر جو ہے ایک رکعت میں سو بار اور دوسری رکعت میں سو بار اللہ کی فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے ان نوافل کی برکت سے آپ کہاں کے کہاں چلے جائیں گے دو رکعت نماز نوافل جو ہے وہ سرکار بی بی فاطمہ تزارہ کے نام سے ہے پڑھنے رب کی رضا کے لیے لیکن سواب سرکار کی خدمت میں پیش کرنا چھے نوافل ہوگے اس کے بعد دو رکعت نماز نوافل سرکار امام حسن اور امام حسن کون تھے مشابہ مصطفیٰ تھے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شر سے لے کے پیروں تک امام حسن کا جو جسم اثر تھا وہ مصطفیٰ کریم سے مشابہ تھا حضور نے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ میرا حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں حضور نے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ نے دو رکعت نماز نوافل جو ہے وہ سرکار حضرت امام حسن کے نام سے پڑھنے ہیں اور ان دونوں نفلوں میں الحمدل شیف کے بعد آپ نے سورہ کوسر فیر پڑھنی ہوگی سو ایک رکعت میں سو ایک رکعت میں یہ سرکار امام حسن کے نوافل ہے اس کے بعد دو رکعت نماز نوافل اور آپ نے پڑھنے ہوں گے وہ سرکار مولا حسین کے نام سے اور مولا حسین کو آپ جانتے ہیں کہ آج اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا اپنے نانے کی شریعت و دین کو نہ بچاتا تو آج دنیا میں ہماری عزتیں قائم نہ رہتی نہ ہماری بیٹیوں کی عزت نہ ہمارے گھر والوں کی عزت لیر و لیر ہو جاتی آج دنیا کے اندر اسلام کا نظام جو قائم ہے وہ سرکار امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے قائم اب آپ نے دو رکعت نفل پڑھنے سرکار مولا حسین کے نام سے ان دونوں نفلوں میں آپ نے الحمدو شیف کے بعد پھر سورہ کوثر پڑھنی ہوگی الحمدو شیف کے بعد سو مرتبہ سورہ کوثر پہلی رکعت میں سو مرتبہ آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ ان دس نفلوں میں اللہ کے فضل و قرم سے رسول پاک کے صدقے انشاءاللہ پوری تیس دنوں کے اندر اندر پوری تیس راتوں میں دیدار مصطفیٰ ہوگا دیدار مولا ہی کائنات ہوگا دیدار سیدہ فاطمہ تو زارہ ہوگا دیدار سیدہ حسنین قریبین ہوگا اور آپ کے اندر اہل بیعت کی اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی رگ رگ سے عشق اہل بیعت محبت اہل بیعت کی آواز آئے گی آپ یہ ربی علیہ و شریف کی جو تیس راتے ہیں یہ دس رکعت نماز نوافل پڑھ کر ان کے دو وقت ہیں یا تو آپ عشان کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھیں یا پھر صبح نماز تحجت کے وقت یہ نوافل پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ماہ ربی الاول کی جو عبادت ہے آپ کو اس کا مزہ نہ آئے تو آپ کہنا کہہ ہمارا پڑھنا اور ہمارا بتانا بیکار ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے صبح فجر کے ٹیم یا نماز تحجت کے وقت درود خزری جو ہے اس کو اپنے عامل میں رکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں غریب ہوں میں در حسول پر نہیں جا سکتا میں مسکین ہوں میں نہیں جا سکتا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں آقا مجھے اپنے قدموں میں بلالے رب زلجلال والاکرام کی قسم ہے کہ آپ چالیس دن یہ عامل کریں پہلے تیس دن کریں پھر مزید دس دن اور کریں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز صبح فجر کے بعد درود خزری آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہوگا فجر کی نماز کے بعد اکتالیس دنوں میں آپ نے اکتالیس ہزار پڑھنا ہوگا درود خزری کیا ہے صل اللہ علی حبیبہ محمدی وآلہ وصل گوئے کہ ہر روز فجر کے بعد آپ نے درود خزری ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ دس رکعات نوافل جو ہیں جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا لیکن ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ فقیر سے اجازت لے کر پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی بہاریں زندگی کی خوشیاں واپس آگئیں اور پنتن پاک کے سر کے آپ کا دل جو ہے ان کی محبت سے روشن ہوگا آپ کے دل میں اہلِ بیعت کا چرانک جل رہا ہوگا آج دنیا اہلِ بیعت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں وہ مو بنا لیتے ہیں ربِ ذلجلال کی قسم یہ جو کچھ بھی ہے یہ گھرانہِ بطول کا صدق ہے گھرانہ رسول کی برکت ہے آج جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ رسول اللہ کے نواسوں کی وجہ سے رسول اللہ کی پاک بیٹی کی وجہ سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر آپ یہ سنیں اور سننے کے بعد آپ پھر نوافل شروع کر دیں گویا کہ یہ تیس راتیں اور مزید دس راتیں اکتالیس دنوں کا یہ عمل ہے آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی بہار ہے اور خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی وآخر داونا الیلحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی